موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَالَ النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیامِ صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزوان انیق احمد خواتین و حضرات پیامِ صبح قرآنِ کریم کو سیکھنے کا پرگرام ایک ایک آیت پہ ہم بات کرواتے ہیں سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے تشریف لاتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں قرآنِ کریم سے قریب کرتے ہیں اور قرآنِ کریم کے مانا مفاہیم تقاضی قرآنِ کریم کے کون کون سے ہدایت اور روشنی ہمیں مل رہی ہے وہ بتاتے ہیں تو ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے خواتین و حضرات آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالی بدین سے بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی آیات ون تھرٹی ایٹ اور ون تھرٹی نائن پر صفغت اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ فرما رہا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو یہ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے اہل کتاب سے یہود سے نصارہ سے ان کی بات ہو رہی ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو خواتین و تعالی پس منظر اس آیت کے نزول کا یہودی کیا کرتے تھے کہ جب کوئی داخل ہوتا اس مذہب میں تو اس کو وہ ایک خاص پانی سے نہلاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمام گناہ دور ہو گئے اب تو مکمل پاک ہو گئے اور یہی روایت آگے بڑھی اور یہ مسیحی کوئی مسیحی آتا بنتا مسیحی قبول کرتا عیسائیت کو تو اب اب تصمہ جسے کہتے ہیں اس طباق کہا جاتا ہے وہ آج بھی دیا جاتا ہے تو وہ رنگین پانی سے نہلایا جاتا ہے یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی رنگین پانی سے نہلایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پس منظر کے ساتھ کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو من ومن احسنو من اللہ سبغا اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اسے اپنائی جائیں خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی صفات اختیار کرو خواتین و حضرات ہم آگے ذرا بات کروائیں گے کہ اللہ کی صفات کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں اور کیا ایک بندہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو سکتا ہے تخلقو بے اخلاق اللہ اللہ فرما رہا ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس پر بھی ہمارے معزز مہمان بات کریں گے اور ونانو لہو عابدون ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں پھر آپ فرما دیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتو حاجوننا فی اللہ وہوا ربنا وربکم ولنا آمالنا آمالنا ولکم آمالکم ہم سے کیوں جگڑا کرتے ہو ہمارے آمال ہمارے ساتھ تمہارے آمال تمہارے ساتھ اور ہم ونانو لہو مخلصون ہم اپنی بندگی کو خالص کر چکے اللہ کے لیے خواتین وزرات یہاں یہ دونوں آیات مکمل ہوئیں ان دونوں آیات کے زیل میں بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں خواتین وزرات مفتی محمد نجیب صاحب ایک معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا پیام سبھ کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں آپ فارغ تحصیل ہیں دار العلوم کراچی سے مفتی محمد نجیف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ آیات 138 اور 149 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا ووہو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلسون 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 آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک سہرہ میں بھٹکتے رہے درست جواب چالیس سال تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے بیعت نزوان کس موقع پر ہوئی ہجرت مدینہ کے موقع پر میساق مدینہ کے موقع پر یا سلح ہدیبیہ کے موقع پر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 009 221 345 27 009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 221 343 00980 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا واتس ایف کا نمبر ہے 009 2 321 825 0194 محترم مبتی صاحب چھوٹی چھوٹی یہ آیات لیکن بڑے بڑے موضوعات اللہ کا رنگ اختیار کرو اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی اللہ رسولہ الکریم جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اس کا ایک پسمندر تو شان نزول آپ نے بیان فرمایا کہ جو شان نزول تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رنگ جو ہیں یہ تو دھلایا اور یہ اتر گئے اصل رنگ جو ہے وہ تو اللہ کا رنگ ہے تمہیں اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رنگ اس پہ یقین ہے اس کی صفات کا پرتاؤ ہے اس کی اطاعت ہے اس کی تسلیم و رضا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کا رنگ ہے کہ آپ کے اندر سب سے پہلا رنگ آتا ہے عبدیت کے راستے سے کہ آپ کے اندر جب عبدیت آتی ہے تو اللہ کی صفات کا پرتاؤ آپ کے اندر آتا ہے اور وہ ریفلیکشنز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی جب یہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ رنگ کوئی پارشلی رنگ کو نہیں کہتے کہ کسی عبادت میں تو رنگ نظر آئے باقی زندگی میں رنگ نظر آئے رنگ کا مطلب یہ ہے تشبیح اس سے دی گئی ہے کہ آپ کا 24-7 یہ نظر آئے کہ اب یہ کسی اور رنگ میں رنگ گیا اس سے پہلے یہ کسی اور رنگ میں تھا اب یہ کسی اور رنگ میں رنگ گیا یقیناً جب کوئی رنگ گیا تو رنگ ریز سب سے پہلے تو رنگ کاٹ چلائے گا رنگ کاٹ چلائے گا تو رنگ کٹے گا تو پھر اگلا رنگ چڑے گا جب پہلا ہی نہیں ہوگا تو چڑے گا کیسے اگر کسی کے پاس پہلے سے وہ کسی فالو کرتا تھا اپنی معاشرتی اخدار کو اور نومز کو خاندانی رواج کو رسموں کو ان سب کو کر رہا تھا اب تیہ کیا کہ نہیں میں نے اسلام میں داخل اللہ کا رنگ چڑانا ہے تو اب رسموں کو چھوڑنا پڑے گا رواجوں کو چھوڑنا پڑے گا تاتصوبات کی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا ملنے جلنے کے پیمانے بدلنے پڑیں گے اور زندگی گزارنے کے طریقے بدلنے پڑیں گے 24x7 میں ایمانیات میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاقیات میں بھی ان سب پہ اور یقینا جب آپ پہ یہ رنگ چڑے گا تو جیسے رنگ ریس پکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی کچھ آزمائشوں کی بٹی سے گزاریں گے کہ رنگ میں کتنے پکے ہو اور پھر جب وہ اس سے گزرے گا تو گزر کے رنگ اس کا جو ہے وہ پکا ہوگا کیونکہ ہر جگہ پہ چیزیں ٹکرائیں گی ٹکرائیں گی کیا کہیں پہ جو ہے وہ رسم و رواج ٹکرائے گا کہیں پہ خواہشات ٹکرائیں گی کہیں پہ نفسانی خواہشات ٹکرائیں گی کہیں پہ آدمی جو ہے وہ دنیا والوں کے خوف سے جو ہے وہ کسی چیز کو کر رہا ہوگا تو اللہ کا خوف اور دنیا کا خوف دنیا والوں کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں خاندان والوں کو راضی کریں یا اللہ اس کے رسول کو راضی کریں اور پھر اپنے رسم رواج وضا قطع مشابہت تشبع یہ سب چیزیں کے بارے میں آدمی کو تیہ کرنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے اب جب یہ تیہ کر لے گا اور اس کے اوپر جب یہ رنگ چڑ جائے گا تو پھر اب آگے جا کر یہ کہہ سکے گا کہ ہاں اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کے لیے مخلص ہوں اس سے قبل یعنی یہودی ہوں یا عیسائی یہ بھی اپنا ان کا دعویٰ یہ تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اس قابل بند سکوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر اگلی آیت بھی آ رہی ہے بلکہ وہ لڑتے تھے یہاں تک تو لنا آمالونا ولکم آمالکم یہاں تک بات ہو گئی لیکن کیا یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ کا رنگ اختیار کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے کے لائق ہو جاؤ گے اور یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اس دین کو قبول نہ کر لو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لے آتے یعنی یہ اہل کتاب دونوں اہل کتاب یہود بھی اور نصارہ بھی تم یہ کچھا پانی جو چڑا دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھا پانی شخصیت پر اثر ڈال دے گا لیکن نہیں تمہاری شخصیت پر جو صحیح اثرات پڑھیں گے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے کیا یہ اس بات کو وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے عبادت کو آخر میں لاکر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ پانی چڑھا دیا گیا ہے ایک کچھا پانی اس سے نہلا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب چیزوں سے جو ہے وہ آدمی فارق اور جیسے زندگی گزارے لیکن وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عبادت کا سانچہ متعین ہے اس کا کرائٹیریہ سٹینڈر ایک ہی ہے کسی اور سٹینڈر کرائٹیریہ کے ساتھ وہ ایکسپٹڈ نہیں ہے اور وہ سٹینڈر کرائٹیریہ کیا ہے وہ ہے اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کر دیا تو عبادت بھی وہ ایکسپٹڈ ہوگی بطور عبادت کے نیکی بھی وہ ایکسپٹڈ ہوگی جو اس سانچے سے گزر کے آئے گی ورنہ وہ نیکی بھی نیکی نہیں ہے وہ عبادت بھی عبادت نہیں ہے آپ کی خواہش پہ کی جانے والی نیکی نیکی نہیں ہوگی جب تک اس ڈیو ڈیلیجنس پروسس سے نہیں گزرے گی ایک سانچہ متعین ہے اور وہ سانچہ ہے اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ان کا طریقہ اب اگر آپ اس کے مطابق کروگے اور یہ رنگ تمہارے اوپر چڑ جائے گا 24-7 میں تو تمہارا 24-7 عبادت بن جائے گا اور پھر جو ہے وہ تم کہہ سکوگے اسلام تلرب العالمین اب آپ کہہ سکوگے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخلو فیصل میں کافہ کہ تم کمپلیٹ دین میں داخل ہو جاؤ کوئی پارشلی دین میں مت داخل ہو شبان اللہ پوری زندگی کے اندر اور یہ دین بھی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اليوم اکملتو لکم دینکم ماتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دینہ اسلام بطور دین کے اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا تو اب جب تک تمہارے اوپر اس کا رنگ نہیں چڑے گا جب تک عبادت عبادت نہیں کہلائے گی پھر تمہاری عبادت تو اس وقت کہلائے گی اور عبادت کے بعد اخلاص کا دعویٰ تو بعد میں کرو گے تم ہنیفہ ہونے کا دعویٰ تو ہنیف ہونے کا دعویٰ یہ سب چیزیں بعد میں ہوں گی پہلے کلمہ چاہیے پہلے ایمان چاہیے پھر اس کے بعد یکسو ہو گئے پہلے ایمان تو صحیح کر لو اپنا ایمان کا کریٹیریا بیان فرما دیا کہ عبادت وہ قبول ہوگی جو اس جگہ پہ قبول ہے جو اس سانچے کے اندر قبول ہے جو اس اسٹینڈرڈ میں قبول ہے اور پھر یہ ضروری ہے کہ یہ اللہ کا رنگ آپ کی نہ صرف ایمانیات اور عبادات میں نہیں رچولز میں نہیں آپ کی ڈیلنگز کے اندر بھی سوشل کنڈکٹ کے اندر بھی آپ کے مورلز کے اندر بھی سب میں وہ نظر آئے نظر آئے وہ چیز یہ بڑی اہم بات ہے بہت اہم بات کہ اللہ کا رنگ ہمارے اندر نظر آئے آپ کی پرسنیلٹی پرسونہ سے چھلکتا ہو نظر آئے وَمَنْ آسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَا اللہ هو اکبر اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے اب یہ ہے بہت اہم بات اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی صفات کو اپنے اوپر غالب کر لینا تو کیا میں نے انٹرو میں ایک سوال لکھا تھا چھوٹا سا یہ سوال چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جو کینویس ہے بہت بڑا ہے کیا ایک بندہ صفاتِ الٰہی یا کا مظہر ہو سکتا ہے یہاں من وجہ بلکل ہو سکتا ہے اس درجہ کا نہیں ہوگا لیکن من وجہ تو ہوگا اللہ تعالی کی ذات معاف کرنے والی ہے انسان سے بھی توقع کی جاتی ہے اور انسان سے بھی یہی توقعات ہے کہ جو مسلمان بندہ ہے وہ معاف کرنے والا ہو معافی کو پھیلانے والا ہو درگزر کرنے والا ہو اللہ تعالی کی ذات رحم کرنے والی ہے اس سے مسلمان سے بھی یہی ہے کہ بھائی تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا رحم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی یہی کہا گیا کہ تم بھی دو اور لوگوں کے ساتھ چیزوں کو دینے والے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو انفاق کرنے والے ہو یہ وہ ساری صفات ہیں جن کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ کے اندر کچھ اصل کی کچھ صفات تو موجود ہونا جس کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور اس کے اندر اللہ نے کیونکہ اس کو خلیفہ بنایا تھا تو یہ صلاحیت رکھی ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَا اب نہیں کر رہا تو یہ اس کا قصور ہے صلاحیت قیمات کے اندر موجود ہے قیمات موجود ہے کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے نہیں کر رہا تو یہ اس کا فالٹ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت بلٹن ہے کہ یہ چاہے تو اس بیہیوئر کو اڈاپٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں احسن تقویم کے اندر اس کو بنایا گیا ہے بہترین سانچے میں اس کو بنایا گیا ہے تو یہ تو کہیں نہیں سکتا کہ یہ چیز میں نہیں کر سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سیلین فیچرز میں رکھی ہوئی ہے اس کی صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو بروے کار نہ لائے یہ اس کا خصوص ہے صلاحیت موجود ہے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے لیکن ان صلاحیتوں کا حصول اس کا بھی کوئی خاص طریقے کار یقیناً ہوتا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ہو جانا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں نا تو اس کے لئے تو ایک سمپل بات تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں یہ دیکھیں کہ یہ اللہ والا ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اللہ اکبر تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اختیار کرنے کے لئے تخلق و بے اخلاق اللہ حدیث قدسی ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان صفات کا حصول کیسے ہمیں حاصل ہوتا چلا جاتا ہے یعنی ہم ظاہر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو وہ حاصل کرنا تو یہ بہت بڑا کام ہے اگر ہمیں ڈاکٹر بننا ہوتا ہے انجینئر بننا ہوتا ہے آئیٹی ایکسپرٹ تو ہمیں ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے اسے گزرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اس مقام اس مرتبے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں اب مجھے لوگ ڈاکٹر کہیں گے انجینئر کہیں گے لیکن میں اب ایک اللہ والا بننا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی صفات مجھ میں نظر آئیں مجھے یہاں ایک اور حدیث یاد آئی حدیث قرصی اللہ ہوئی قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ اگر سوٹ کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمہاری جنگ ہے ٹھیک ہے نا مجھے صاحب یہ بات حدیث قرصی میں صرف ایک اور جگہ فرمائی ہے جو ہم نے آپ حضرات سے سیکھا ہے کہ اگر کسی نے اللہ والے کو ٹنگ کیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اس سے جنگ ہے تو یہ اللہ والا تو یہ اللہ والا اللہ تعالیٰ کی صفات کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے محبت کی جیسے سوال لمبا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل ایک بندہ مومن جو اللہ کا خلیفہ ہے اس مقام تک کیسے پہنچتا ہے دیکھیں نیک بھائی یہ جو پروسس ہے نا اس پروسس کی جو سٹیپ ون ہے نا وہ آپ نے خود بیان فرما دیا ہے سٹیپ ون ہے کہ آپ ان کونو ماس صادقین کے ساتھ ان ماحول اللہ والوں کے ساتھ آپ بیٹھنا چکے اپنے آپ کو کسی ماحول کے ساتھ جھوڑیں دیکھیں جس ماحول کے اندر آپ کے اندر کوئی غلط چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں جس ماحول سے ٹرگر ہوتی ہیں جب تک اس ماحول سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے جب تک اس ماحول کو چھوڑیں گے نہیں دوسرے ماحول میں آئیں گے نہیں جب تک تو مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسرے ماحول میں آکے ہوتا کیا ہے کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ ماحول میں اس لیے کہ جب آپ ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کا جذبہ بنتا ہے کہ بھئی آدمی کے ذہن میں شیطان یہ مایوسی ڈالتا ہے کہ یار یہ تو بڑے لوگیں بزرگ ہیں ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے ہم کہاں جیسے ہوں گے ہم کہاں یہ چھوڑے اب آدمی جا کے کہتا ہے کہ نہیں یار یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس جذبے سے ارادہ وجود میں آتا ہے ارادے سے پھر آدمی نیت کرتا ہے پھر آدمی کا سفر ہی شروع ہوتا ہے یہ ایک پروسیز ہے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیز اس مطلب جس کو بھی بائی پاس کریں گے آپ اپنے لئے پروبلم کریٹ کریں گے کیونکہ پھر جو بھی چیز ہوگی وہ وقتی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے چڑھا ماحول ہوا پھر ماحول ختم ہو گیا تو پھر چیز ختم ہو جائے گی کیونکہ جو عادتیں ہوتی ہیں انسان کی جو نیورو پیٹرنز ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے ہیں پیٹرنز ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھے ماحول میں آتے ہیں تو یہ پیٹرنز دب جاتا ہے اور نیکی اس پہ غالب آ جاتی ہے لیکن پیٹرنز اپنی جگہ پہ ہوتا ہے جیسی ماحول چھوڑتے ہیں پھر بری عادت اوپر آ جاتی ہے تو یہ تو سفر چلتا ہے آپ کو یہ سفر اسی طرح چلتا ہے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر اور کیوں ضروری ہے یہ محنت یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان انیق بھائی مٹی سے بنا ہے مٹی کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر کانٹے خود اکتے ہیں پھول اگانے پڑتے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو فصل لینی ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی اس کے اندر رضائل خود آتے ہیں تکبر خود آتا ہے توازو لانی پڑتی ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس محنت کے پھول جب کھلتے ہیں جب آپ کسی پروسس سے گزرتے ہیں آپ ماحول میں ہی نہ چاہیں آپ کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ نہ ہو آپ کسی ماحول میں نہ ہو اور آپ چاہیں کہ میں اللہ والا بن جاؤں تو یہ خیال استو مال استو جنہوں ایسے نہیں ہوتا ہے اسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ ایسا یہ کہ میں خیالی ڈاکٹر نہیں بن سکتا میں خیالی انجینئر نہیں بن سکتا تو میں خیالات سے تصورات سے کچھ نہیں ہوتا تصوراتی چیزیں ان کی شکل میں نہیں آتی ہیں رویوں میں نہیں نظر آتی ہیں جب تک یہ جو سبغتلہ ہے یہ آپ کے بیہیوئر اور پرسنیلٹی پرسونہ میں نظر آتا ہے آپ آدمی کہتا ہے کہ یہ چلتا پھرتا کہ یہ اللہ والا ہے کیونکہ یہ اللہ والا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ اللہ والا ہے یہ حرام کام نہیں کرے گا یہ اللہ والا ہے بھئی یہ حرام کام نہیں کرے گا یہ غلط کانٹریکٹ نہیں کرے گا یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا یہ دھوکہ نہیں دے گا یہ میراس نہیں دبائے گا کیوں کیونکہ یہ اللہ والا ہے تو یہ جو اللہ والا ہے یہ ایمان کہیں بنا ہوگا نا کہیں اس کا پیٹرول آیا ہوگا نا اللہ والوں سے کیا چیز ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کو پیٹرول ہوتا ہے وہ پیٹرول ہوتا ہے اللہ کی محبت اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ من یسولوکا حب کا وحب من یحبوکا یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما دیجئے تاکہ میں ان کے پاس بیٹھ سکوں ورنہ آدمی کو شیطان تو کہتا ہے کہ بھائی امیشہ وہ تو آپ کو جس حال میں ہے نا اس میں اس کو رکھتا ہے کہ کمفرٹ زون میں رکھتا ہے جو اس حال بھر نماز نہیں پڑتا ہے عید پڑتا ہے کہتا ہے تم عید تو پڑتے ہو لوگ تو عید بھی نہیں پڑتے جو بچارہ جمعہ کی پڑھ رہا ہوتا تو کہتا ہے بھائی تم جمعہ تو پڑھتے ہو نا لوگ تو جمعہ بھی نہیں پڑتے اس کو ہر ایک کو اس کا کام ہے اس کو کمفرٹ زون میں رکھتا ہے وہ اس کو کبھی بھی اس کنورجن فیز میں نہیں آنے دیتا کہ دنیا کے رنگ سے اللہ کا رنگ چڑ جائے اور خاندان رسم و رواج کے رنگ کو چھوڑ کے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لوں یہ جو کنورجن پروسس ہے نا حیوان ناتق سے خلیفت اللہ تک کا جو سفر ہے نا یہ آسان سفر نہیں ہے that is a process انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیست اسی سفر کو تیہ کرانے کی ہوتی ہے انبیاء کی بیست اسی رابطے کو بحال کرنے کیلئے ہوتی ہے نا کہ وہ اس رابطے کو بحال کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک ایسا process چھوڑ کے جاتے ہیں جس سے مردم سازی چلتی رہتی ہے تو جو انبیاء کا افعال ہے مردم سازی جو انبیاء کے کار نبوت ہیں وہی کار نبوت اس کو adopt کرنے کے لئے انہی کے ذریعے سے آتا ہے and result ان کا یہ ہی ہوتا ہے processes وہ ہوتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ نبی جو ہے اس راستے سے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے جو نبی کی بیست کے مقاصد ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جڑیں اور ماحول کے ساتھ جڑیں اور پھر وہاں سے جذبہ بنے گا جذبہ سے ارادہ بنے گا پھر آپ کی نیت ہوگی پھر آپ شروع کریں گے اللہ سے مانگیں گے اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ چیزیں دوش بدوش چلتی ہیں ان کے درمیان پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے کسی مربی کی جو آپ کی منٹورنگ بھی کرتا رہے کیونکہ difficult ہو جاتا ہے نا آپ اللہ کا رنگ چڑھنے کے دوران process میں ایک جگہ ایسی آتی ہے threshold آنے سے پہلے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ جو threshold ہوتا ہے نا اس کو touch کراتا ہے منٹو نہیں نہیں کر سکتے ہو بھائی ورنہ ایک شیطان last trap کھیلتا ہے اس threshold آنے سے پہلے نہیں 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 یار یہ سب چیزیں جو ہیں نا بس چھوڑو بھائی جو کام چلنا ہے نا یہ bank کے بغیر کیسے کام چلے گا اس کے بغیر کیسے کام چلے گا یہ کیسے ہوگا وہ کیا ہوگا مایوسی سے خوف سے ڈراتا ہے وہ وہاں پہ آپ کو جب threshold آپ cross کرتے ہیں اب آپ کو ایک tipping point ہے اللہ آپ کے لئے کھول دیتا ہے اللہ آپ کے لئے راستے کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہاتھ تھام لیتا ہے لیکن ہمیں یہ ایک process ہے جس میں آہستہ آہستہ ترقی کرنی ہوتی ہے اس کا petrol ہے اللہ کی محبت اس کا petrol ہے اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ سے تعلق develop ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہوتی ہے تو رضا و تسلیم کے آگے آدمی جھکتا ہے ٹھیک اب یہی کہا اللہ کی محبت اب قرآن کریم کی آیت جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے یا انبول ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ ہیوان ناتق یہ خلیفت اللہ کیسے بنتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس کے جو اندر کے جانور کی تہذیب ہو جاتی ہے تو اندر کے جانور کی تہذیب کے لیے دین موجود ہے انبیاء کا آپ نے ذکر فرمایا انبیاء خود پہ بھی یعنی ان پہ تو اللہ تعالی کے منتخب لوگ ہوتے ہیں ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پھر اپنے اطراف پہ جو لوگ ہیں ان پہ اللہ کا رنگ چڑھوا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مہتی صاحب جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے پہلی بات کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا اور تبدیلیاں جس طرح صفات کی آپ نے بات کی تھی کہ صفاتی رنگ اختیار کرنا ہے پرس کیجئے ایک شخص رزاق اللہ تعالی کی رزاقیت اللہ تعالی ودود ہے بڑا پیار کرنے والا ہے بندوں سے تو اگر میں یہ پڑھتا ہوں ودود یا رزاق کہ کیا میرے ذریعے لوگوں تک رزق پہنچ رہا ہے کیا میرے ذریعے جو پیار ہے محبت انسان سے وہ پہنچ رہی ہے آگے ذرا اس پر کچھ بات پر چاہتا ہوں آپ سے کروائیں پھر اگلا سوال میں ایک رکھوں گا بڑا سوال کہ یہ جو یہود اور نصارہ جو ایک مذہب کی شکل میں اللہ تعالی کا رنگ اختیار کروا رہے تھے تو مذہب کے اللہ میں اور دین کے اللہ میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ پرتاؤ جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی کی صفات کو اپنے اندر جب آدمی لاتا چلا جاتا ہے تو اس کے دو فائدے ہوتا ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں نتیجتا ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے حالات سے تأثیر نہیں لیتا وہ وہ اس کی نظر حالات بھیجنے والے پہ ہوتی ہے حال سے متأثر نہیں ہوتا اور سب سے بڑی صفت جو اس کے اندر آتی ہے رویے میں وہ رضا بالقضاء ہیں مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ وہ راضی رہتا ہے کمپلین موڑ قریب سے بھی نہیں گزرتی تصوراتی طور پہ بھی وہ شاکر ہوتا ہے رویے میں بھی شاکر ہوتا ہے بنیادی طور پہ شکر تو آپ کے رویے میں جھلکنا چاہیے تصوراتی طور پہ نہیں بلکہ رویوں کے اندر بھی وہ شاکر ہوتا ہے تو جس حال میں ہوتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مخلوق اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے مخلوق کیا دیکھتا ہے ہوں جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کیا بات کیا میں اس جگہ سے ہٹا ہوں جہاں اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا یہ جو consciousness develop ہونا شروع ہوتی ہے یہ نا اللہ کی محبت کی اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اسی کی شکل تقویٰ ہوتی ہے یہ آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے بار بار اس کی تھوڑی سی کہ میں اس جگہ پہ ہوں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے بعد دفعہ گفتگو کے اندر communication کے اندر اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میری نیت کیا ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو خیرخواہی کی نیت ہے حقارت کی نیت ہے ڈیگریٹ کرنا مقصود ہے کیونکہ آدمی اگر اپنے آپ کو challenge نہیں کرتا نا تو اندر کا نفس تو justification دے دیتا ہے وہ تو کہتا ہے نہیں نہیں یہ self respect ہے ہوتی وہ arrogance ہے آدمی self respect میں communication کو self respect کر رہا ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ بخل میں ہوتا ہے اصل میں بخیل ہوتا ہے نفس کہتا ہے قنات ہے آدمی جو ہے وہ اصل میں اسراف کر رہا ہوتا ہے نفس کہتا ہے نہیں یہ تو ثقاوت ہے تو آدمی اپنے آپ کو challenge جب تک نہیں کرتا ہے نا یہ بھائی یہ personality کے اندر positivity and negativity دوش بدوش چلتی ہیں یہ parallel چل رہی ہوتی ہیں آپ کی نیت وہ trigger ہوتی ہے جو اس کو فیصلہ کرتی ہے اور اسی لیے نمالعمال وبنیات ہیں یہ نیت آپ کی consciousness کو develop کرتی ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو سارے عالم میں پہنچا دے سارے عالم میں عمل کرنے والا بن جائے تو اب آپ کی یہ نیت اللہ تبارک و تعالی اس نیت کے بقدر اس کے اثرات پورے عالم میں ڈالیں گے جتنے لوگ اب عمل کریں گے اس کا عجر ہمیں مل رہا ہوگا تو اب آپ جب یہاں پر ہوتے تو اس کی نیت آدمی کرتا ہے اور پھر اس نیت کے ساتھ وہ صفات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ہر صفت کو کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے محبتیں پھیلیں نفرتیں نہ پھیلیں مجھ سے لوگ جو ہیں وہ میں دینے والا ہوں لینے والا نہ ہوں کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اور پھر اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ جو ہیں میں کفالت کرنے والا ہوں اپنے معاملات میں معافی درگزر کرنے والا ہوں برداشت کرنے والا ہوں لوگوں پہ رحم کرنے والا ہوں اللہ کی مقلوقات پہ رحم کرنے والا ہوں تو اس کے لیے کنٹینیوز محاسبہ بھی ضروری ہوتا ہے کنٹینیوز اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ ماحول سے اتر بھی جاتا ہے ورنہ اترنا شروع ہو جاتا ہے ماحول سے آدمی کٹتا ہے اب یہاں پر سوائل آپ نے جو دوسرا رکھا دیکھیں یہ جملہ بڑا آپ نے بہت اهم فرمایا کہ پھر یہ رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے ہاں اف کورس اللہ اکبر اللہ کا رنگ اگر مجھ پر آ گیا تو پھر یہ اترے ربنا لاتوزی قلوبنا بعد از ہڈیتنا اور اس وجہ سے یہ تو آپ کو بار بار روزانہ ہدایت مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہر وقت مطلوب ہے یہ ہر وقت آپ کانشنس بھی تو آپ کو مومن بے فکری کی زندگی نہیں گزار سکتا بے فکری کے ساتھ مومن نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے ایمان پہ تو اٹیکس ہی اٹیکس ہیں ظاہرتی بات ہے ہر جگہ سے اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تو بے فکری کے ساتھ یہ اپنے آزا و جوارے کو نہیں چھوڑ سکتا اپنی پرسنیلٹی کو نہیں چھوڑ سکتا تو اب یہاں پر جب اتنا قیمتی چیز آپ کے پاس آگئی ہے جسے اللہ کا رنگ کہتے ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی پرسونہ میں کنورجن ہو گیا ہے تو پھر اس کی اسٹیبلٹی کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپنا تعلق اللہ سے اسٹیبلش رکھیں تاکہ آپ کی ترقی ہوتی رہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہوتا نہیں یا تو یہ بڑے گا یا گھڑے گا یہ دو آل سے خالی نہیں ہے بڑے گا یا گھڑے گا ہاں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے کہ اللہ کی محبت کے درجات کتنے ہیں وہ تو لا متناہی ہیں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ پروسس میں آگے بڑھتے رہو اپنے آپ کو ماحول سے جوڑے رکھو اور میں نے آپ سے ارس کیا تھا آپ تو یہ نیرالوجی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بری عادتوں کے جو پیٹرنز بنے ہوتے ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے وہ ختم نہیں ہوتے وہ پیٹرنز باقی ہوتے ہیں تو آپ اگر چھوڑ دیں گے ماحول پھر یہ پیٹرن غالب آ جاتا ہے واپس آدمی اس میں چلا جاتا ہے آدمی دردر ہو سکتا ہے تو اسی لئے بار بار ہدایت مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اور یہی اس لئے دعا سے کہا کیوں دعا سے کہا ربنا لا تزق قلوبنا بادا ازہدائتنا اللہ ہدایت کے بعد دلوں کو مت فیری ہو کیوں سے کہا کیونکہ آدمی تو کہیں بھی کہیں بھی پھتل سکتا ہے نا تو مومن بے فکرہ نہیں ہوتا اب یہ رنگ آگیا ہے اب بے فکری کے ساتھ نہیں رہ گا تو سنس آف اکاؤنٹیبلیٹی پھر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا اپنا مراقبہ اپنا محاسبہ اپنا مشارطہ اس کے ساتھ چلے گا اچھا یہ جو سنس آف اکاؤنٹیبلیٹی کی ابھی آپ نے فرمایا اپنے ساتھ رکھے گا اگر اس کو ذرا سمیں تھوڑا سور آگے بڑھا دیتا ہوں وہ اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے گا اور خود کو اللہ کے ساتھ رکھے گا اس کو ذرا سم آگے بڑھاتے ہیں پھر اس سوال سے خود بخود یہ بات جڑ بھی جائے گی اب یہ کہ اللہ کے ساتھ رہنا اسے بھی سیکھنی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو اپنے ساتھ رکھنا اللہ اکبر اب یہ کتنا یعنی وہ مدارج ہیں جب مدارج آدمی تیہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک اللہ والے کی منزل میں آ جاتا ہے بہت سے یعنی جو مذاہب ہیں ان میں تصور اللہ موجود ہے تو ایک ہوتا ہے مذہبی تصور اللہ وہ بھی اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہیں لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس مذہب نہیں دین ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کا رنگ ہوتا ہے دونوں رنگوں میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں جو مذہبی اللہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اس کا تعلق آپ کے رویوں پہ نہیں پڑھنا ہوتا وہ ایک تصوراتی چیز ہوتی ہے اور اس تصوراتی چیز کا تصدیقات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تصدیقات اور تصورات مل نہ کھائنا دنیا تصدیقات کی بنیاد پہ چلتی ہے تصورات کی بنیاد پہ نہیں چلتی ہے تو وہ کبھی اس کا امپیکٹ آپ کے 24-7 میں نظر ہی نہیں آتا ہے آدمی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اس اللہ کو سب ڈیوائیڈڈ کر دیتا ہے کہ ہاں وہ ہے تو لیکن وہ تو اس نے تو بنا دیا تھا اس کے بعد دولت اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس ہے اسی لیے تو آپ جس اللہ کو مانتے ہیں وہ آہد ہیں وہ سور اخلاص میں جو اللہ تبارک و تعالی بیان کیے گئے وہ اللہ ہے ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے یہ جو بنیادی بات ہے جو کہ جب آپ دیکھیں انک بھائی خالقیت اور ربوبیت دونوں کو منا نہ پڑتا ہے ربوبیت بھی ہے اور خالقیت بھی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مخلص فی الدین ہیں ہم تو پھر آپ کا 24-7 میں معاملات میں معاشرت میں اخلاقیات میں کس کی اختدا کریں گے ان الحکم اللہ لیلہ تو وہاں حاکمیت بھی ہے حاکمیت بھی ہے تو جب آثورٹی اس کے پاس ہے تو آثورٹی 24-7 میں اس کے پاس ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ معاملات کسی اور کو دیکھ کے چلیں گے اور یہ کسی اور کو دیکھ کے چلیں گے کیوں آپ سوچیں نا اگر یہ کیوں اتنی بڑی سخت وعید فرمائیے من تشبہہ بے قوم ان فا ہوا منہم کہ جو جن کی مشابعت اختیار کرے گا جو جن کا رنگ اڑے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو کوئی تو وجہ ہے نا کوئی تو وجہ ہے نا اور آپ کو محبت اور اطاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہیں میں ہم اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کروں اور اپنے معاملات معاشرت کے اندر اطاعت رسم و رواج اور خاندان کی کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعجمین فرما رہے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ حدیث سن کے ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی معاشر میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے قلبی محبت رکھتا ہوگا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا محبت اور اطاعت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں اور باقی اس کی پھر نافرمانی بھی کروں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کروں معاملات معاشرت اخلاقیات تو اس کی نافرمانی بھی کروں تو یہ ہو نہیں سکتا تو یہ جو سنس آف اکاؤنٹیبیلٹی ہے یہ ہر آدمی نے خود چیک کرنے ہوتی ہے یہ جو تھرمامیٹر ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ محبت کا میار کہاں پر ہے وہ آپ کے معاملات معاشرت اخلاقیات میں ٹھسٹ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا رنگ اختیار کر لے یہ پاتھوے ہے محبت صاحب یہ کیونکہ دو تین پوائنٹس ابھی رہ گئے ہیں اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے صرف دس منٹ ہیں ہمارے پاس تو میری ابھی نگاہ پڑی گھڑی پر اچھا اب احاطہ آپ نے بہت سارے پوائنٹس کا بہمدلہ کر لیا آپ نے پہلے حصے کا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بات میری ہے لیکن میرے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انہی لوگوں سے ان اہل کتاب سے کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو کیوں جھگڑتے ہو تو یہ جو اہل کتاب تھے یہ جھگڑا کیوں کرتے تھے اللہ کے حوالے سے یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہے ظاہر ربو بھی ہے جو ابھی آپ بات فرما رہا تھے اللہ سب کو پالتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے گستاخوں کو یا اللہ کو ناماننے والوں کو بھی پالتا ہے اللہ الحمدللہ رب العالمین اب کیا خوبصورت بات کہ ہمارے آمال ہمارے لیے ہیں تمہارے آمال تمہارے لیے ہم اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے اب یہ کتنا بڑا موضوع ہے کہ اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرنا یہ تین چار پوائنٹس ہیں میں چاہ رہا ہوں تفصیلی گفتو کو آپ فرمائیے دیکھیں اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی کہ دیکھیں اس جگہ پہ جگرنے کی چیز تو ہے نہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ خالق تو اللہ یہ ہے مانتے یہ بھی یہ کہ خالقیت ہے اور اس کے بعد پھر ان سے خود یہ کہ دو کہ دیکھو بھائی ہمارے آمال ہیں ہم اپنے آمال میں تمہاری مشابعت اختیان نہیں کریں گے ہم اپنی عبادتوں میں تمہاری مشابعت اختیان نہیں کریں گے تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں معاشر کا میدان موجود ہے معاشر کے میدان میں فیصلہ ہو جائے گا کون حق ہے اور کون سج پر ہے البتہ ہم کسی تمہاری چیز سے متاثر نہیں ہوں گے ہماری عبادتوں کے اندر ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے عبادت کریں گے اس کے علاوہ ہم عبادت نہیں کریں گے ہماری عبادت خالص اسی کے لئے ہوگی اور تو اس کے اندر حنفیت بھی ہوگی اور پھر خالص یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر یکسوی بھی ہے اس کے اندر اخلاص بھی ہے اور اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے جب جا کر یہ عبادت بنے گی ونہا اس سے پہلے تو یہ عبادت بھی نہیں ہے اپنی مرضی سے کی جانے والی عبادت عبادت تھوڑی ہے دین مرضیات یا منچاہی کا نام تھوڑی ہے وہ تو رب چاہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گدر کے آ رہی ہے وہاں سے ایتھاریٹی اپروو ہو کے آ رہی ہے ایکریڈیشن تو وہاں سے ہو رہی ہے تو وہاں پہ فرما دیا گیا کہ بھائی دیکھو اس میں جھگڑے کی چیز نہیں ہے یہ سب مانتے ہیں کہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس کائنات کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کی کامیابی اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اختداء کر لیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں یکسو ہو کر کرتے ہیں اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کرتے ہیں سبان اللہ اللہ تعالیٰ سے کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو ہم سے تمہارا بھی رب ہوئی ہے ہمارا بھی رب ہوئی ہے تو یہ یہود و نصارہ کیوں جھگڑا کرتے تھے اور کس بات پر جھگڑا کرتے تھے دیکھیں جھگڑا تو بہت ہی سمبل تھا نا کہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ ہے کہ جس کا بیٹا ہے کیا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا بیٹا ہے ہم تو نہیں مانتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اگر یہ چیزیں تم پیدا کرو گے تو تم تو خود جھگڑا کر رہے ہو وہ کائنات کا پروردگار ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہاں پر جو ہے اس کا بیٹا بھی ہے کوئی تو اس کو تو ہم اللہ نہیں مانتے ہیں ہم تو اس کو اللہ مانتے ہیں جو آہد ہے جو سمد ہے جو لم یلد ہے جھگڑا تو یہاں پر تھا جھگڑا تو اس دیفینیشن اور نیریٹیو میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے جھگڑا نہ کریں اپنی بات آپ رکھ دیں اور ان سے کہہ دیں کہ عامال کی قبولیت عدم قبولیت ہم آپ سے مانگتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے عامال کی اگریڈیشن کریں وہ تو اللہ تعالیٰ نے توسیق کر دی ہے وہ محشر کے میدان میں ہو جائے گی نیکی کس کو نیکی کہتے ہیں اور کس کو عبادت کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ وہ تعالیٰ محشر کے میدان میں کھول کے بیان فرما دیں قبولیت عدم قبولیت کی جنگ یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ تمہارے عامال قبول ہیں ہم تمہارے لیے عبادت نہیں کرتے اور ہم تمہیں راضی کرنے کیلئے عبادت نہیں کرتے ہم تو اللہ کو راضی کرنے کیلئے عبادت کرتے ہیں سبحان اللہ وہ اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے اور نہ ہم تم سے لڑتے ہیں نہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوش کر لیں اس لیے تو ہم کرنی رہے تو تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں سبحان اللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے بھی نہ کرو کہ ہم نانو اب ناؤ اللہ یہ یہود دعوے کرتے تھے اور ہم کیا ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو رموبیت اللہ تعالیٰ سب کی کر رہا ہے اچھا ایک اور آخری نکتہ اس کو بھی ذرا کھول دیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لینا یہ کیا ہوتی ہے دیکھیں اصل میں اخلاص جو ہوتا ہے نا وہ آدمی اپنے کسی ہر طرف سے نگاہ ہٹا کر خالص اللہ کو رازی کرنے کے جذبے سے عمل کو کرنا ٹھیک ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر دفعہ آدمی اقرار کرتا ہے نماز کے شروع میں اقرار کرتا ہے انہا صلاتی و نسکی ماہیہ مماتی لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا اللہ صرف تیرے لیے مرنا جینا میں نے کسی کو رازی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا کسی کو دنیا والے کے لیے نہیں کیا تھا اور کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا یا اللہ تُو مجھ سے رازی ہو جائے اور تجھے رازی کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا اور تیری لیے عبادت کرتے ہیں اور کسی کو رازی کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ جو اور انیگ بھائی اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخلاص کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہوتا ہے اچھا تو اچھا صرف نیتیں یا آمال بھی اس عمل سے پہلے نیت ہوتی ہے نہیں یقینا نیت اور نیت کے بعد میرا عمل ایک کانسپ کلیر ہو گیا کہ میں جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس میں شرک کا شائع بات تک نہیں انی بجہ تو بجہ لیلذی فتر السماوات والاردہ حنیفہ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھ رہا ہے پھر وہ جو آپ نے بات فرمائی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سب کچھ کر کے بھی پھر بھی آخر میں استغفاری کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کر یہ مخلصین کی نشانی ہے اکڑتے نہیں ہیں غرور نہیں کرتے قبر نہیں کرتے نیکی کر کے نیکی کا تقبر نہیں آتا یا اللہ جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح عمل پھر بھی نہ کرتے تو اسے اپنی بارگاہ میں اور دین کو مخلص کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ ملے ہوں مخلصین کی ایک کسیر تعداد دین کے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ رہتی ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوں لا تشتہ میں امتی اللہ تھا ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو اس کو سکرین آؤٹ کرنے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور محفظ صاحب بہت ساری باتیں ہیں مزید ہو سکتی ہیں یہ اتنی بڑی بڑی آیات پھر بڑے بڑے نکات اب جس حد تک گفتگو ہو سکتی تھی اس محدود وقت میں وہ الحمدللہ آپ نے عطا فرمائی کسی اور پرگیام میں مزید گفتگو آپ سے کروائیں گے انشاءاللہ خواتین اضرات ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں ہم مفتی محمد عجیب صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے خواتین اضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فیرون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک سہرہ میں بھٹکتے رہے درست جواب چالیس سال تک آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے بیٹ رزوان کس موقع پر ہوئی ہجرت مدینہ کے موقع پر میساق مدینہ کے موقع پر یا سلحہدیبیہ کے موقع پر جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009 221 34527 009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 221 343 00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092321 825 0194 حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے وینر کون ہیں علی محسن اور یہ ہیں کمالیہ سے علی محسن صاحب کمالیہ سے علی محسن صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ایم پر آپ کے گھر بزرگی کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو پیام سبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں واضح رہے کہ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واضح رہے کہ تھوڑی سی چیز حاصل کر لینا پورے کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزوان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی